برادرانی اسلام جیسا کہ الحمدللہ آپ کو علم ہے کہ کن دنوں سے ہم سیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمن میں کچھ باتیں کہہ رہے ہیں اور سن رہے ہیں سب سے پہلے درس اول میں جزیرہِ عرب کے حالات میں باقی نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل جزیرہِ عرب کا کیا حال اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تیست کے مطابق جو مبشرات تھے جو اشارات تھے جو ارحافات تھے جو کنایات تھے جو مؤشرات تھے ان پر دہتی گئی اور اُس کو ذکر کیا گیا درس میں اور پھر تیسرے درس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادتِ با سعادت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ولادت کے وقت کے حالات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے وقت کے موجزات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اسمِ محمد کا تجویز ہونا یہ ذکر کیا گیا اور پھر حضور کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیوی حلیمہ سعادیہ کے پاس تشریف لے جانا کیسے عرب کی عادت تھی کہ بچوں کو بلادت کے بعد دہات میں جنگلوں میں سور افتادہ آبادیوں میں بھیجا کرتے تھے تاکہ خالص بلادتے خالص لغت بلے ان کی لغت بھی فتی ہو ان کی صریعت بھی بہتر ہو اور شہر کی آلودیوں سے بچ جائیں اور ان کی زبانوں میں بھی کسی قسم کا خبر نہ آئے اس مناہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی بیوی حلیمہ جو قبیلہ بن عسید کی مرضیہ تھی مدود بلانے والی تھی وہ ان کی نصیب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت آئی رضاعت آئی اور وہ ان کو لے کر اپنی بستی بن عسید میں جو قبیلہ بن عسید پکے اور طائف کے درمیان میں ایک جگہ تھی وہاں دے اسی زمن میں ہم نے یہ بھی ذکر کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بھائی کی تھی عبداللہ اور آپ کی ایک رضائی بہن بھی تھی جن کا نام شہمہ ہے تو اب بھی حلیمہ فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد ایسی ایسی درکات کا ظہور ہوا کہ جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ہمارے گھروں میں جو قہف کا عالم تھا اللہ نے برکتہیں پیدا فرما دی بی بھی حلیمہ فرماتی ہیں کہ میرا اپنا دودھ اتنا نہیں ہوتا تھا کہ میرا اپنا بچہ جو ہے وہ پی لے اور اچھی طرح نہیں پی سکے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اللہ نے میرے دودھ میں بھی اتنی اضافہ کر دیا کہ اب ایک بچے کے بجائے دونوں پیتے اور دونوں آرام سے سکون کے ساتھ آرام کرنا اور اسی طرح بھی بھی علینا سعیہ یہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اٹھان وہ آن بچوں سے علیہ دا ہے کہ یعنی جو بچہ ایک مہینے میں بڑھتا ہے حضور ایک ہفتے میں بڑھ جاتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لیٹنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا باتیں کرنے کا انداز چھوٹیس کے عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی بات میں جھگڑا نہ کرنا کسی بات میں تعارض نہ کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا باوجود جھوٹی سی عمر کے ہر چیز میں تیاب انیا نے دائیں طرف کو ترگیح دینا بائیں طرف سے بچنا یہ ساری چیزیں ایسی تھی جو مجھے عجیب نظر آتی اور میں صرف حیران کی تھی بلکہ ہمارا قبیلہ ایبنو صادقورے کا پورا حیران تھا کہ یہ کونسا ایسا بچہ آگیا ہے شان والا کہ جسی وجہ سے اس علاقے کی کہا اللہ نے پلٹ دی ہے کہ تم نے کارٹو کو چھوا اور گلستہ کر دیا کہ جہاں جہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزرے جہاں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم پہنچے وہ جگہ جسی جنت سما ہوتی گئی جہاں تیرا نقش قدم دیکھتے ہیں خیابا خیابا خراما خراما ارم دیکھتے ہیں تو اسی اصنا میں کہتی ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قابل ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ اما حلیمہ میرے بھائی جو ہیں یہ کہاں چلے جاتے ہیں سارا دن غائب ہوتے ہیں شام کو آتے ہیں میرا بھائی بھی غائب ہو جاتا ہے وہی بہن شیمہ بھی غائب ہو جاتی ہیں تو یہ کہاں چلی جاتی ہیں تو بی بی حلیمہ سادیہ نے کہا کے بیٹھا کیونکہ ہم غریب لوگ ہیں کچھ دنبیاں ہیں کچھ بکریاں ہیں کچھ پویشی ہیں تو ان کو وہ چلانے کے لیے دور جاتے ہیں اور جواز کے کام کو واپس آ جاتے ہیں تو فرماتی ہیں کہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اما میں بھی ان کے ساتھ پتریاں چلانے کے لیے جاؤں تو میں نے کہا بیٹھا آپ کو تقریب کرنے کی کیا ضرورت ہے آپ کو تو ہم اپنے پاس لائے ہیں حدمت کے لیے تو میں نے کہا نہیں میں یہ نہیں سوچ سکتا کہ میرے بھائی اور بہن ایک عمل کریں ایک محنت کریں اور میں اس میں شرکت نہ کروں تو حضور صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شریف دے گئے اسی حصنا میں وہ واقعہ دیش آیا کہ ایک دن آپ کے بھائی عبداللہ اور آپ کی بہن شہمان یفی وہ بھاگتی ہوئی آئیں اپنے اممہ کے پاس ان نے کہا کہ اممہ اممہ ہمارا وہ جو سرکی بھائی ہے نا تو آدمی آئے انہیں ہمارے بھائی کو قطر پڑھ تو بھی بھی علیمان سادیہ کہتی ہے کہ میرے تو پاؤں کے نیچے سے ظلیم نہیں کرو کہ بھئی ہمارے پاس تو وہ قرآش کی حمانت ہے اور خدا نہ غازہ ایسا واقعہ ہو جائے تو پھر ہمیں کہاں قرآش معاف کریں تو کہتی ہے کہ میں نے شور مچایا اور میں بھاگی میرا خامن دوڑے اس کے بعد ہمارے قریب شریف سے جو رشتے دار تھے وہ دوڑے اور ہم جب دوڑے دوڑے پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ ایک درست کے نیچے ایک تہنی پکڑ کر سرکار دو آدم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں آپ کے چہرے مبارک کا رنگ البتہ تو ہوتا ہی ہے رنگ جو ہے محسوس ایسے ہوتا ہے کہ جیسے رنگ پڑا ہو تو ہم نے جلدی سے جا کے بی بی حریمہ نے سینے سے لپتایا کہ یا حبیبی و یا ولدی اے میرے بیٹے خدا تجی حد اسم سے محفوظ رکھے کیا ہو گیا اس نے کہا امہ کوئی ایسی بات نہیں ہے بات اتنا ہے کہ میں ایسے کھڑا تھا وقت قدلہ رجلہ نے ایسے اوپر سے ملون ہوا گیا دو بندے آئے اور بڑا سفیخ بباس انہیں پہنے ہوا تھے اور انہوں نے آ کر مجھے پکڑا پکڑنے کے بعد مجھے صدا دی اور میں سب کچھ دیکھ رہا تھا اور ایک بڑی تخت سیخنے اور اس تخت میں کیا کیا تھا اللہ عالم پھر انہوں نے مجھے لٹانے کے بعد میرے سینے مبارک کو یہاں سے بے کر کھولا بالکل این نافت کھولنے کے بعد انہوں نے میرے دل مبارک کو نکالا اور میں یہ ساری کاروائی دیتھ بھی رہا یعنی یہ سارا آپ نے کھل اور پھر دل مبارک کا باہر آگیا یعنی آج دنیا جس کو اپنے سرجری کا میراج سمیتی ہے کہ ہم نے سرجری میں وہ مقام حاصل کر دیا ہے کہ ہم کل کا معاملہ کی کر لیتی ہیں والوں بدل لیتی ہیں بائی پاس ہو جاتا ہے دل کو باہر نکال لیتی ہیں دل کو صحیح رکھنے کے لیے اندر ایک ملشید فٹ کر دیتی ہیں متوادل دن لگانے کی باتیں ہر سب ہو لیکن آپ اندازہ کریں کہ چودہ سر سال پہلے جبکہ کوئی برسائر نہیں کوئی ہسپتال نہیں کوئی آپریشن فیصل نہیں کوئی انتظار آباد نہیں تو یہ تو آپریشن جو ہے نوری محلوب کر رہی ہیں اور الہی حکم سے ہو رہا ہے کہ آپریشن تبنے والے بھی کون ہیں اللہ کے فرشتے ہیں ملک ہیں جبرائید و نکرائید ہیں اور جس ذات کا آپریشن کیا جا رہا ہے وہ کون ہیں محمد الرسول اللہ وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ اور کمال یہ ہے کہ آپ کی کوئی بے ہوشی نہیں آپ کو کسی دوائی سے کسی چیز سے اتنا زیرے اثر نہیں کیا گیا کہ آپ بے ہوش ہو جائیں کہ اتنا بڑا سینے کا چیز دینا اتنا بڑا کھول دینا دل مبارک کا نکالنا نکال کے باہر دھونا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حدیث مبارک میں یہ بھی آتا ہے کہ اس دل میں کوئی چھوٹا سا ایک ٹکڑا تھا وہ بھی نکال کے انہیں باہر پھینک دیا اور یہ بھی کہا کہ ہاں تھا حق شیطان وہ حصہ چھوٹا سا نکال کے باہر دال دیا گیا اور پھر اس دینا مبارک میں دل مبارک رکھا گیا اور پھر اس دل کیا گیا تو بی بی حریبہ یہ باتیں سن رہی ہیں لیکن یہ سمجھ سے بالا تر بات ہے نا یہ کسی بچے کو اور ایسا دنیا میں کونسا آپریشن ہے کہ جو لبھوں میں ہو جائے اور لبھوں میں خیت ہو جائے لیکن کہتی ہے کہ آثار جو تھے سلائی کے نشان جو تھے مضاقی اچھا اللہ چاہتے تھے یہ نشان بھی مٹ جاتے جو خداوندے کو دور اتنی بڑا آپریشن اپنے پاس نبی کا کرا سکتے ہیں ملائقہ کو بیچ کر نشان بھی مٹ جاتے لیکن نشان مٹ جاتے تو منکرین کو انخار کا ایک پہانہ مل جاتا کہ کافروں کو تو آپ چھوڑیے بڑے بڑے مسلمانوں نے بھی شک صدر کا انخار کیا ہے ہم نے کہا بھی یہ جو ہیتے ہیں کہ سینہ مبارک شک ہوا یہ روایات ایسی ہیں کہ ہم جس پر ایمان میں آئیں کیونکہ حدیث مبارک تو لکھی ہی حضور سے دعی سو سال بعد ملی ہے یہ اس جب کے صدر ہونا سینہ کا تیرہ جانا دل مبارک کا باہر نکال لینا پھر دل کو دھونا دھونے کے بعد دل کو اندر رکھ دینا اور بغیر اسواب ظاہریہ کے اتنی بڑی بات جو ہے انہیں کہا اصل میں مولویوں کو دکھا لگا ہے کہ انہوں نے شک صدر کو حقیقت پر محمول کر دیا حالانکہ معنی یہ تھا کہ اللہ نے اپنے نبی کا دل مبارک جو ہے پھر دیا یعنی اس کو باتیں سمجھنے کے لیے علوم غیبیہ کی باتوں کو پشاننے کے لیے علوم قرآن کی حقیقت اور گہرائیوں میں چوبنے کے لیے اللہ نے سینہ کھول دیا وہ کہتے ہیں جیسے محاورے میں آپ کہتے ہیں ماشاءاللہ اللہ نے ان کا دعا کی سینہ کھول دیا ایسے بہ رہے تھے جیسے دریاں بہ رہا ہو حالانکہ نہ دریاں بہ رہا ہوتا ہے نہ سینہ کھلا ہوتا ہے تو بعض مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والوں نے بھی شک صدر کا انکار کر دیا انہوں نے کہا کوئی شک صدر نہیں بلکہ یہ شرح صدر ہے شک صدر ہے لیکن بات یاد رکھیں کہ شک صدر کی روایات بخاری و مسلم کی روایات سیاہ کی روایات اور وہ اتنی سواتر کو پہنکی ہوئی روایات ہیں جن کا ہم نے کار بھی کرتے ہیں اور پھر صحابہ کا صرف یہ نہیں ہے کہ بھی روایات کا ذکر ہو بلکہ صحابہ کا حضور کے وہ آثاریں نشانات کو بھی دیکھ کہ گواہی دینا کے چانکے کے نشان ہم نے اپنے ہاں بھول سے دیکھیں حضور کے خادم جو ہیں حضرت یعنی صبح مالک رضی اللہ حضر نے وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک پر جو اثرات تھے اس سلائی کے وہ میں نے دیکھیں اپنے ہاں اور پھر جہاں شرح صدر ہے وہاں قرآن اور اسید رہا قرآن کہتے فَمَنْ يُرِبِ اللَّهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْحَ خَدْرَهُ بِالْسِسْلَامِ فَهُمَ عَلَى نُورٍ مِّنْ رَبِّهِ اور اسید رہا قرآن نے موسیٰ علیہ السلام جیدوانا قلقی رَبِّ شرح لي صدری فَيَسْدِرْنِي أَمْرِي وَهَلُوا الْأُخْتَةَ مِّنْ لِسَانِي فَيَسْدَهُ قَوْلِ اور حضور کی دعا دی اللہ الممتحنا بِاسْمَائِنَا بَأَبْصَارِنَا بَشْرَحْ صُدُورَنَا شرح صدر تو قرآن نے خود فکر پرنایا تو اگر شرح صدر سے علماء کو دوخہ لگتا تو اس کا صدر والی آیت میں وہ لکھ دیتے کہ یہ شک صدر ہے یا شک صدر والی آیت کے نیچے اور حدیث کے نیچے لکھ دیتے کہ یہ شرح صدر ہے یہ بات نہیں حضور کا ایک دفعہ شرح صدر نہیں بلکہ دو دفعہ ایک دفعہ شک صدر ہے ایک بچپن میں جب سرکار دو آلم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرزعہ بی بی حلیمہ پنوستاد کے قبیدے میں تھے اس وقت بھی آپ کا سینہ مبارک کھولا گیا اور ایک جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء اور میراج پہ لے جانے کا فیصلہ ہوا تو وہ بھی اللہ کے حرم میں مفجد الحرام میں یہاں آگر فرشتوں نے پھر آپ کا سینہ مبارک کھولا اور اثر وجہ اور حکمت اللہ علیہ شان یہ تھی کہ آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلالتِ شان کے ساتھ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ آپ بشر ہیں اور سید البشر ہیں اس میں تو کوئی شک نہیں کہ آپ ابن عبداللہ ہیں اس میں تو کوئی شک نہیں کہ آپ ابن عامنا ہیں اس میں تو آپ کوئی شک نہیں کہ آپ عبداللہ کے پوتے ہیں عبیم العبی طالب کے بھتیجے ہیں عبداللہ کے بیٹے ہیں آمنہ کے لال ہیں بی بی حریمہ سادیہ سے دودھ پینے والے ہیں تو علوا نے لکھا ہے کہ وہ تقاضائے بشریت کا جو حصہ تھا اللہ کو یہ بھی گوارہ نہیں تھا کہ اس بشریت کی چیز پر کبھی کسی شیطان کے پسابس کا اثر ہو جائے اللہ نے اس حصے کو ہی نکال دیا کہ وہ جی بھی باگی نہ رہے اب باقی ہی وہ رہے گا جس کا تعلق صرف اللہ سے ہو سکتا ہے غیر اللہ کا کوئی تأثر وہاں کخل ہی نہیں لے سکتا اس لیے کہ اللہ کے بندوں پر جب شیطان کا اثر نہیں ہو سکتا تو اللہ کے نبی تو پاک ہو سکتا تو اللہ دبارک و تعالی نے ان کا ایک حقیقتن ہی انتدام فرما دیا کہ اس حصے کو ہی نکال اس جگہ کو ہی نکال تو جہاں شیطان کے مسائل اس کا حملہ ہو سکتا تھا بے اتبارِ بشریت کے پرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنے معصوم ہیں کہ انسان تو انسان جن تو جن بلکہ شیطان ایک شعبی نے پوچھا کہ حضور قرآن پاک میں موجود ہے کہ ہر بندے کے ساتھ ایک ملک ہوتا ہے ایک فرشتہ ہوتا ہے اور ایک شیطان ہوتا ہے ادقرین ہوتا ہے شیطان اور ایک ملک ہوتا ہے ہر بندے کے ساتھ تو کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ بھی وہ قرین ہے وہ شیطان ہے آپ نے فرمایا کہ ہے ولا سکنہو اکرم ہے تو صحیح لیکن وہ بھی مسلمان ہوتا ہے لہٰذا اب وہ بھی میرے قرآن کوئی غلط بات تو مجھے نہیں بتا سکتا ہے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا یہ عالم تھا تو ایک دفعہ تو آپ کو بچمن میں تیار کیا گیا کہ وہ حصہ جو ہے اس کو نکال دیا جائے اور آپ کے دل کو ایمان و حکمت سے بھر دیا جائے کہ اِنَّا سَنُلْقِيَ عَلَيْخَصَوْلَ فَقِيلَةً پھر ہم نے آپ پر ایک بہت بڑا پھاری کاؤل اتارنا ہے اللہ نے قرآن اتارنا ہے اللہ نے قرآن اعلان کے لئے اپنے پاس پیغمبر کو تیار کرنا ہے تو یہ باطنی تیاری بھی ہو رہی تھی ظاہری تیاری بھی ہو رہی تھی تو اب بھی بھی حلیمہ کہتی ہیں کہ میں حیران ہو گئی میں نے کہا اب اس کا حل کیا ہے کیا ہو سکتا ہے تو میں نے بڑی سوچ و بیچار کے بعد ایک ہمارے علاقے میں بہت بڑا خاہل تھا بہت بڑا ماہر تھا خرائب تھا ان باتوں کا تو میں اس کے پاس اس کو لے اور میں اپنے خامد کو بھی لے گی اس نے جب دیکھا تو اس نے کہا کہ نام شاہیں میں نے تترایا کہ نام یہ ہے بحمد صلی اللہ سب پیدا ہوئے بارہ ربی اللہ بلکی رات کہاں پیدا ہوئے مکہ میں کیا دیکھا یہ دیکھا کیا کیا آثار نظر اس کے بعد اس نے کہا کہ علیمہ بات کی ہے اس بچہ جو ہے یہ کوئی شان والا بچہ ہے حلوم ہوتا ہے کہ شاید یہ بچہ نبی ہو لہٰذا اس کو تم بڑی حفاظ اتھے رکھو اس کے تو بڑے دشمن تو اب بھی علیمہ کہتی ہے کہ میں غبر آگئی حالانکہ میں دو سال کی عمر میں ایک دفعہ والدہ کے بار لے گئی تو پھر منتیں کر کے میں لے آئی تھی حضرت کو کیونکہ والدہ کہتی کہ اب دو سال کی عمر ہوگی تو آپ چھوڑ دیں گے میں نے کہا کہ نہیں نہیں پکے میں بیماری پہلی ہوئی ہے کہیں حضرت کو تحریف نہ ہو جائے کیونکہ میں چاہتی تھی کہ یہ برکت میرے گھر سے کہیں دور نہ ہو جائے یہ رحمت میرے گھر سے کہیں میں چلی جائے تو اب میں اتنی گھبرا گئی کہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گا سیدھی بی بی آمنہ کے پاس آئی اور میں نے کہا بی بی اب آپ اپنے بچے کو سنبھالیں میں اب بچے کی حفاظت میں کروں تو بی بی آمنہ نے فرمایا کہ حلیمہ کیا بات تم تو ملت نہیں کر کے لے گئی تو ابھی تو چند ماہ بھی نہیں گزرے تم پر خدا گئی ہو دینے کے لیے کیا تمہیں خطرہ ہے اس نے کہا کہ اب بی بی میں آپ کو کیا بتا ہوں کچھ حالات ایسے دیکھے گئے ہیں کچھ باتیں ایسی ایسی حضور سے شاکھ ہوئی ہیں اور آپ کا سونا اٹھنا بیٹھنا پھر کہنا کہ دو آدمی نے میرا سینہ مبارک کھولا ہے یہ ایسی باتیں ہیں کہ میں در گئی ہوں کہ کہیں میں اس امانت کو سنبھال نہ سکوں تو بی بی آمنہ نے کہا اچھا تم کہیں اس طرح اس لیے تبی کر رہی ہو گیا آپ پر کوئی جن کا اثر ہو گیا تو ان نے کہا پتہ نہیں ہو سکتا ہے کہ جن کا بھی اثر ہو تو ان نے کہا کہ نہیں میرے بچے پر کبھی جن کا اثر نہیں ہو سکتا کیونکہ جب یہ پیدا ہوئے تھے تو میں نے اسی وقت کہا تھا اب دیکھیں کہ بی بی آمنہ حضور کو اس وقت بھی اللہ ہی پناہ میں دے رہی ہے پیدا ہونے کے بعد حالانکہ تو ان قرآنوں میں پیدا ہوئیں یہاں بس پرستی لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیرات اس کا ذنسنا اور حضور کی برکات ان نے کہا کہ ہاں میرے بچے پر جن سن تو کوئی اثر نہیں کر سکتا لیکن اگر تم گھبرا لیئے تو کوئی بات نہیں ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنے ہی ماں کے پاس آج اور اس کے بعد اپنے مطلب ابھی زندہ تھے اور کفالت چیسی وہ اپنے مطلب کی تھی اور اپنے مطلب مکھے کے زندار اور اپنے مطلب کے لیے اپنے کعبت اللہ کے بلکل این دروازے کے قریب بسات بچھائی جاتی تھی ہیں آپ کے لئے جیسے آپ نے کہنا عرب کا عقلی نواز ہے کہ اگر اسے باہر مکانوں کے سرے بنے ہوتے ہیں وہاں کفرہ بچھا دیں گے سرانے رکھ جائیں گے اپنے مطلب کے لیے جو مجلس بنتی تھی وہ بلکل اہل حصہ مطلب کی دیار اکاز اور کعبت اللہ کے دروازے کے خریف وہاں آپ کے لئے مقبنی کپنے کر سکھائے جاتے سرانے لگائے جاتے گتے لگائے جاتے کیونکہ سرطارے مطلب اس وقت تبدل مطلب سرطارے مطلب کے برمتی سرطاری اور پر فرقایا اور خدمت حجاز خدمت حجیم کی سارا ریزان سے ہے عبد المطلب کے سپر تھا عبد المطلب کا احترام جو ہے دو جانب سے تھا ایک قابط اللہ اور ایک پکے کی سرطار ہونے کی اور جب وہ مجلس بھی جا رہی ہے تو کوئی جب آیا اس کو یہ اجازت نہیں کی کہ وہ حضور عبد المطلب کی اس کے ساتھ پہ کیلہ پر بیٹھ جائے حتیٰ کہ عبد المطلب کے بار کی بیٹے جو ہیں وہ بھی کھڑے رہتے تھے باپ کا انتظار کرتے تھے چک تک والد آئیں وہ آ کے وہاں بیٹھیں لیکن خدای جانے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ صاحبی تو تین چار سال کی عمر نہیں ہوئی تھی آپ جب بھی کسی رہتے دعا انگر فرم اپنے عبد المطلب سادے کی وجہ سے بیٹھیں اور بھائی اگر رکھتے بھی تو آدم کی سوجہ نہ اور عبد المطلب کو جب کہا گیا جب نے کہا انہیں ابنی حضار شانن اس میرے بیٹے کے انتر کوئی اللہ نے پر شان رکھیا ہے تھی کس کو منع نہیں اگر اگر یہ نہیں مجلس پر بیٹھ گیا تو بیٹھ جائے میں نیچے بیٹھ جاؤں گا لیکن میں محمد قلیم تھا صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ کو یہاں اس سمن میں آپ کو یہ ایک جہاں فہام علیہ وآلہ علیمہ کے ساتھ خالص رضا میں دی خالص لسان میں دی بڑے بڑے سرداروں کا عبد المطلب کے دربار میں آنا بیٹھنا باتیں کرنا انداز کرنا کے ساری باتیں جو تھی اس کی ایک سالی دی جا رہی تھی عبد المطلب کے مجلس کوئی معمولی سی مجلس تھی اس وقت پکے کا سب سے بڑا زردار یہ سارا آئے ہیں اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ اور عبد المطلب کا حضر یہ سا کہ سردار ہونے کے باوجود پیسہ نہیں ہوتا تھا کیونکہ جب پیسہ آتا تو سقاوت تھی ہر جو جد حاجیوں پہ خرچ ہو رہا ہے زمزم نے شاد ملا کے پھلایا جا رہا ہے سب سے نہیں تو باہر زبانی دا کے پھلایا جا رہا ہے قریب پھلایا جا رہی ہے روڑی پھلایا جا رہی ہے حاجیوں پہ ہندت کی جا رہی ہے تو بیتنا پیسہ کہ آزوی بھی نہیں زمزم پبارہ اللہ علیہ وآلہ ملتہ صلی اللہ علیہ وآلہ آپ کی کفالت میں بھی تربیت لیتے رہے اور جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ زیادہ ہوئی ایک دن آپ کی والدہ نے یہ ارادہ کیا کہ میں حضور کو لے کر آپ کے اخوال جو ہیں ونیجار قدیل منورہ میں ان کے پاس جاؤں کم سکم میں اپنے رشتے داروں کو بھی تمہیں لاؤں اور کم سکم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ میرے بیٹے کی لیارت کر سکیں حضور کو لے کر مدینہ منورہ تشکیل لے گئی اور خدا کی کان ہے مدینہ منورہ کی گلیوں میں جہاں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ گزرتے تھے لوگ حیران جو بھی دیکھنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ کو حیران جاتے اس کی تشورت ہوتی اور چورہ میں کچھ یہودی دو گائے کچھ راہے بائے انہوں نے آکے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ کو دیکھا تو انہوں نے لوگوں سے کہا کہ نبی وحاضی بن کمبہ یہ اس امت کا نبی پیدا ہو گیا ہے اور ایسی باتیں کرنے لگیں کہ بیوی آمنہ کو اندیشہ ہو گیا کہ کہیں حضور کو نسلان نہ پہنچا دیں تو بیوی صلی اللہ علیہ وآلہ کو لے کر باب تکاروں نے جلدی سے سفر افتیار کیا ابھی راستے میں مقامِ اب اببہ پہ تھی کہ بیوی آمنہ بات پہلے فوکس بات روایہ کے تاریخ میں یہ بھی ہے کہ بیوی آمنہ کو یہاں جلد اللہ نے رفن کیا اور بات روایہ کے تاریخ میں یہ بھی ہے کہ ان کو رفن کیا کیا مقامِ اببہ میں اببہ جو ہے مکہ اور مدینہ کے راستے میں ایک جگہ ہے لیکن صدق سے ہٹ کر ہے اندر پہالی انہیں ایک جگہ ہے اور کچھ راستہ ہے اور بات لوگا یہ لکھتے ہیں کہ اببہ میں دفل کیا گیا وہاں سائل آئی یعنی سالی آیا آیا بار شخصہ تو قبل جو تھی وہ کھل گئی تو پھر ان کو لائکر یہاں منتقل حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک حضی مبارک میں یہ بات موجود ہے کہ علور نے فرمایا کہ میں نے اللہ سے مختصف کی دعا مانی تھی اس کی تو اجازت نہیں بھی البتہ مجھے ماں کی قبر پہ جانے کی اجازت تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس قبر پہ جس دے گئے لہذا اگر جنت اللہ میں منتقل ہو جاتی تو وہاں حضور صلی اللہ سمجھ جانے خیل جاتی اب حضور صلی اللہ وآلہ وسلم واپس مکہ میں آیا خدا بیشان دیکھیں کہ باپ جو پہلے فوت ہو چکے تھے ابھی آپ بیدہ شود ہیں ابھی جس رات سالگی عمر ہے رما بھی فوت ہو اور سکر صلی اللہ اسی لئے بعض علماء لکھ لکھ اللہ نے حضور کو بغیر سایہ پیدا کیا وہ سمجھ جائیں کہ شہر سایہ بھی نہیں تھا یہ معنی نہیں معنی یہ ہے کہ جیسے باپ کا ایک سایہ ہوتا ہے ماں کا ایک سایہ ہوتا ہے سب کرنے والوں کا ایک سایہ ہوتا ہے اللہ نے ان سب کی دن سے امیر کو مستسلا کر دیا اللہ نے فرما دیا میرا مجھر ہم آپ کی خود ہی خود ہی ازم یتیت کا یتیم فآوا ووجد قفال فہدا اللہ نے فرما کہ ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا بہر ہم نے آپ کو فٹی کانے تو اگر ورد معال مجھے تو عزتی میرے رب نے دکھائی میرے اللہ نے میرے عدد کا اعتزام کی یعنی آپ احران ہوگے کہ مکہ میں طواف مکہ میں کسی کا اعید موسرے کے سامنے غسل کرنا یہ چیزیں ہے زمی یعنی یہ چیزیں ہی زمی یعنی بلکل پردی مرکاری کی ہے کلام تو ایک نمہ حضور صلی اللہ علیہ 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 ایک چاچے کی امتاز کے لیے بار روایات ہیں کہ زمدن کی خدای ہے اور ایک روایت ہے کہ خاد اللہ بھی تعریر جب قرآ کر رہے ہے تو حضور پتر اٹھا رہے ہے تو آپ کے پتر اٹھا گیا محمد صلی اللہ علیہ 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 تنبو پہ تنبو رکھتے ہیں آپ تقریب ہو تی ہوگی تو آپ چاپر مبادر نکالنے اور سندے پہ رکھنے تاکہ آپ کو تنبو اٹھانے میں تقریب نہ ہو ابھی اگر بار نے چاپر مبادر کھنے بار آپ بہوش ہوگئے حضور صلی اللہ علیہ تنبو بہوش تاری ہوگئی اور اس کے بہوش آیا تو آواز آئی کہ آپ آپ اپنے آپ کو کبھی بغیر کپنوں پہ نہیں رکھ سکتے تو اللہ باغ نے انتظام کر دیا کہ ساری دنیا اوریاں ہو سکتی ہے لیکن مبادر مصطفی کوئی آنی ہو سکتا یہ اوریاں تو شرف کے خلاف کی اس کے لیے اللہ کے نبی کی جان تو ایسی نہیں اور دنیا چاہے کچھ اچھا باغ انہوں نے یہ بھی نکھا ہے کہ مکہ والوں نے دراصل یہ اپنی قبائی کے لیے بھی ایک دریعہ بنایا تھا کہ انہوں نے ایک ہی نکھا بھائی تو یا تو ہم سے کپڑے نہیں اور وہ کپڑے پہنے کی طواف کریں تو صورت اگر اپنے کپڑوں نے طواف نہیں کر سکتے بغیر کپڑوں کے طواف کریں تو جو لوگ آتے تو وہ ان سے پیسے ان سے کپڑے لیتے ساتھ بات ہے کہ نیاز کڑھا اور یہ انہیں تواف اس وقت تک ہوتا رہا حضور کہا نبوبت کر گئی اعلان نبوبت ہو گیا حضور کی مکی زندگی حضور صلی اللہ مدینہ منورہ میں جنہ نے گئے نو ہجری تک یعنی نو ہجری تک اللہ تعالی کے گھر کا تواف تی وغیر سے بعض کے اور یہاں ہوتا توریان خبردار آج کے بعد کوئی اللہ کے گھر کا تواف جو توریان نہیں کر اور خبردار کے آج کے بعد کوئی مشرق اللہ کے قعوے میں داخل لیا تو یہ اعلان جو ہے نو ہجری کو جا کے لیکن افروف سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم لوگوں نے اس یعنی اللہ کے نبی کی اعلان کو ایسے بدل کی جیسے اللہ نے حکم دیا ترہ ان فسرائیم کو یا وہ سب مچھلی کا شکار نہ کریں ان نے کیا کیا کہ ندی اندالے بنا کے حاؤز بنا دی پانی اور مچھلی تو حاؤز نے سب کو آیا دی آگی اور کھٹا ڈال دروازہ بن کر دی راستہ بس کر لیتے پکڑ اتوار کو لیتے پیسے ہم نے آپ سے کچھ دی کی ہم نے تو اتوار کو پکڑا ہے تو آل کل کے نسلمانوں نے اللہ کے نبی کے حکم کو ایسا بدلا لباس کو پیل لیا لیکن مخوریانی سے بھی زیادہ دی کتنا باری لباس کتنا باری کپڑا یعنی آپ حیران ہوں گے جس سے ہم خودرہ بینتے ہیں اس سے اگر ابائی اور پردہ بنائے لیا تو اسے آپ پردہ کہیں گے خدا کے نہیں اسے آپ پرکہ کہیں یعنی یہ تو مزید اپنے حسن کو نکھارنے کا ذریقہ ہے کسی کو کالا رنگ سوٹ کرتا ہے وہ کالے رنگ برکہ بنا لے گی کسی کو صفیت رنگ سوٹ کرتا ہے سبت رنگ سوٹ کرتا ہے سبت رنگ سوٹ کرتا ہے جو اس کا میچنگ کلر ہے اس کے مطابق وہ اپنے کرکے بنائے گی اسی کے مطابق اپنی چیرے پر چالنے والی جلیاں بنائیں گی اور کے بارے میں ذرکار ہے جو عالم نے خرمایا تھا کہ رنگ خاصیات ان فاریات بہت سری عیسی عورتیں ہوں گی میری عمدت میں بظاہر تو وہ لباس پہنے ہوئے ہوں گی لیکن حقیقت میں وہ مری ہوں گی اور اللہ تعالی کی حقیقت نانت بر اسی لیے عرمان نے بھی کہ آئے کہ بعد عوقات ایک بھی موٹے کبڑے پہنے جیسے آپ نے دیکھا تین پین پہن جاتی لیکن اگر موٹے کبڑے کا سلائی اتنی ٹائز ہے کہ ہر اوکد بنظر آرہا ہے تو وہ بھی مری کی حقم ہے یعنی وہ بھی اسی حقم میں آئے جیسے اس لیواز پہنے ہوا نہ ہو کہ ہر ہر حض اس کے وجود کا ایک حصہ اس کی مہا وجود کی سائل اس کے سینہ اس کے اوبار ہر چیز الگ الگ کرنا در آرہی یہ کپڑا چاہ بھوٹا ہو تو وہ بھی قریہ کے حقم میں ہوگا کہ بہت ساری آرہی جنہوں نے بجا ہے تو رواز پہنے ہوئے ہوں گے یا ایسی جرابیں پہنے جو اس کے رنگ سے ملتی ہوں حتائی نہ لگ سکتے کہ اس کے بدن کا رنگ ہے یا ایک باری جراب چلی ہوئی ہے اس کے اوپر ایس ایسی بھڑکہ پہنے جو بھڑکے سے اور کمیر انتر سے جو گلیان کا طلر ہے وہ بھی نظر آ رہا ہو تو ایسے کپڑے کو آپ کیا کہ سکتے ہیں کہ یہ کپڑا ساتھ رہے یہ کپڑا اس لئے پہلا گیا ہے کہ عورت کا بدن چھپا رہے اور اس پر کسی غیر کی نظر نہ پڑے یہ نہیں ہے کہ مردوں نے اپنا ابایا ڈال لیا اور انہیں سیاہ گاؤ ڈال لے حضر موضی بات اچھا بات تو نعوذ باللہ یہ عالم ہے کہ اوپر سے بات برکہ ہے اور اندر جو ہے بات کا اوپر سے برکہ ہے اور اندر جو ہے اوہی تین پہنے ہو یہ دردانہ اِنَّا لِلَّهِ فَهِنَا الْيَحِ رَاجِ اُتَار حال یہ اریانی کا دور چلتا تھا لیکن اللہ نے حضور بات صلی اللہ سلم کے لئے یہ جوار نہ کیا کیونکہ حضور کو عدد سکھانے والے تو اللہ عزار اب اب قالب کی حضور کا دوانہ آیا تو حضور بات نے دیکھا کہ میرے چاٹی کے لئے بھی غربت کا بڑا دور ہے سردار کو ہے لیکن اتنا پیسہ نہیں ہے کہ گھر کا خرچہ بھی چلا سکھیں اس لئے بچے جو تھے ان کے وہ بھی روٹی پر لٹھتے تھے لیکن ایک حضور رسول اللہ تھے صلی اللہ علیہ صلی اللہ جو محمد سے آتے تو اسے تھوڑے کی روٹی میں اتنی برکت ہو جاتی کہ ہم سب پیٹ برکے کھا لیتے اور جب حضور میں حضور کو پوری بھی نہ ہو جی تو ابو تعالی نے یہ اطمام کر دیا حضور کہ بھئی ایسا کرو کہ حضور کے بغیر روٹی کھانی ہے جب تک محمد حضور عزی علیہ تو اب حضور صلی اللہ علیہ حضور بن چاچہ سے کہا کہ میں آپ کی مدد کر رہا چاہتا ہوں اور آپ مجھے اجازت دیں کہ میں بھی کوئی کام کروں تو انہیں کہ بیٹا آپ کام نہ کریں حضور نے فرما کرنی میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ آپ کے بڑا پہ زمانہ ہے اقراج آپ بہت بیادہ ہے اور اللہ نے مجھے الحمد جیسا جواب بنایا ہے تو میں کیوں نہ کام کروں تو حضور نے بکریاں کرانی حضور بھی بکریاں لے کے تشریف دے جاتے باہر ان کو چلا سے مزدوری کرتے در اصل صرف مارے آتا نہیں بلکہ اللہ جتنے انبیاء اگرے ہیں سب نے بکریاں کر اور اللہ نے لکھا اس نے حکمت تھی کہ چوان چانور انہیں سب سے یاد شرار تھی یاد بکریاں بکریاں ایک مند میں بہار کر جائے گی ادھر بھاگ جائے گی ادھر بھاگ جائے گی ادھر علیہ السلام کا ایک نفعہ آتا ہے نا کہ بکری بھاگ 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 جب غصے میں آئے تو اسے فیض اللہ نے کہا میرے بندے بھی فرمان سے بھاگ رہتے ہیں لیکن میں تو ایک بکری کو بھی ماف نہ کر دیکھ میرے بندے بھی میرے حکم سے کہاں بھاگ بھاگ حضر کہتا ہو حضر جاتے ہیں میں قرآن کہتا ہوں فائبل کی طرف جاتے ہیں میں نماز کا کہتا ہوں تو فلم دیکھ جاتے ہیں لیکن پھر بھی میں نے ان کو کبھی ایسا تو ہی مات کیونکہ اگر اللہ ہمارے جرم پہ ہمیں مار میں آ جائیں تو پھر تو ہم زمین پہ چلی یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے اللہ نے فرما کہ اگر ہم پندوق کو ان کے گناہ پہ پکڑ لیں تو پھر اس زمین پہ کوئی چیزہ کو چلتی ہو ہی نظر نہ آئے یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ ہمارے نہ خون نہ معاف ہو کہ کسی ایک آبے پہ دھوڑی بہت سنبی ہو جاتی ہے کہ ہماری اصلاح ہو تو اس لئے بکریوں کے رانے میں یہ بھی تربیت ہی اچھا تو بکریوں میں آپ نے بکریوں بکریوں میں آپ نے ریکھا ہے کہ اچھتا چلنے والی کو تیز چلنے والی کو دوڑنے والی کو چھوٹے قد والی کو بڑے قد والی کو زیادہ دودھ والی کو چند دودھ والی تو امت میں بھی تو اختلاف ہوتے ہیں اللہ اپنے نبیوں سے امت کی تربیت کا کام لینا ہوتا ہے تو پہلے ایسے کام میں ڈالتے ہیں کہ انہیں تربیت کا انداز آتی تو ایک دن حضور پاک صلی اللہ نے کیونکہ کبھی گان آلی سن حضور صلی اللہ نے کبھی محسوس سن حضور صلی اللہ علی صلی اللہ نے کبھی چوتھے جس سے نہیں سنے تو کبھی شادیوں سے نہیں رہے ایک دن پرائش کی بڑی شادی تھی تو حضور نے اپنے شادی سے جو بکریاں جلانے میں شریف تھا اس سے کہا بھئی اگر تو کل میری بکریاں سبال لو تو میں چاہتا ہوں کہ شادی جل کیا طریقہ ہے شادی پر کیا ہوتا ہے کیسے سکھی بکریاں میں جی رہ لوں گا کیونکہ رات جاگ نہ ہوتا رات جاگ گئے تو سو جائے گئے رات بات حضور فرماتے ہیں کہ میں آیا ابھی مجرد تیار ہو رہی تھی ابھی کوئی کس 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 مجرد فرماتے مجھ اسنی ہند نے غلب کیا کہ میں سو گیا جب سورج نکلا اس کی دھوپائی تو نہیں اس سے ہوتا اللہ نہیں کیا کیونکہ اللہ جب عدد سکھانے والے ہوں اللہ جب تربیت دینے والے ہوں تو تربیت نے کیسے نقصہ حضور فرمات نے برسی سری بات بر انتظام کیا بیتی خیز اتفاق ہے شاہ نی دعوی آج میں بلک نہیں سوں گ آج قیار ہو کے آئے لیکن کہتے ہیں خدا کی شان ہے کہ نی نے مجھے زبردست پہنچ لیا اور سو گیا اور سب کو جوتا رہا جانے ہوتے رہے حواضے ہوتے رہی باتیوں بنچھتے رہے رہے ایسی نی اللہ نے کیا دیکھوا نگا میں تو کچھ ہی دیکھ یہ تو دورہ تو ہی ڈالے اصل میں اشارہ ہے اس طرف کہ محسد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز تو تیرے دین میں ہم نے حرام کرنا ہے اس کو تیرے کانوں میں ہم کیسے جائیں اللہ ببارک و تعالیٰ اپنی نبی کی تربیت کا اقتدار سے ہی امت عربی تعالیٰ نے ابھی رادہ کیا کہ میں تیجارت کا سفر کروں کیونکہ مکہ والوں کے سفر ہوتے سے تیجارت ہوں حضور نے آکر بھی اپنے چاکھا سپڑا پکڑ گیا جیسے کہ میں ہی چھوڑوں گا کیونکہ اس پی جہرے کو کہاں جگہ بنا گی تو حضور صلی اللہ اپنے چاکھے کے کپڑے کو پکڑ لیا کہنے لگے کہ مجھے بھی آپ ساتھ دیں کہ سفر ہے کام پر جانا ہے میں تو آپ کی وجہ سے آپ کو ملی جا رہا کہ آپ کو تغریف ہوگی میں ہی چاہتا کہ آپ پکڑے جی میں ضرور جب ابو طالب کو قابلے میں لے چلے اور قابلہ کو شام یعنی شام کے قریب شریف پہنچا کہ ہاتھ شام کی ابتدا شروع ہو جاتی ہے تو بہا کہ سو میں آ جس لئے مندر یا عیسائی پلیر جا یہ شبانے ہوتے ہیں اب میں کہ ہر ملک میں آپ کو ہر جگہ ہیسائی ہندو کے مندر کہلاتے ہیں ہیسائی پہ سائد گرد یا کہلاتے اللہ لی شان ہے شبور تو این آپ اس کا بڑا جی گرد جا یعنی آپ اس کو آران سے پڑھیں گرد جا اللہ کی رام سے آپ گرد بھی رہے ہیں آداروں ایسی ہیں جب بدل گئی اس کی بات تو ختم ہو گئی تو بہرحال کے لطیفہ ہے کہ بعض آدمی ترنام ایسی ہوتا ہے جی وہ ہمارے خاجہ خافتے جہاں زندہ ہیں اللہ کرے زندہ ہو خاجہ تو فیل کو پران ریدر ہیں تو وہ ہمارے ایک خاتھی دیتر کو جب ان کی بات ہوتی تو مقابل آپ اس کے مقابل میں پڑھے تو وہ کہتے خاجہ تو فیل یعنی تو فیل جلدی سے کہیں تو فیل بنے گا اگر ایسا کہیں تو فیل تو نام میں فیل ہے تو اس لیے بات کی ہوتی ہے کہ جنگی ادائی ہیں اور اس سے ترجم بگڑ جاتے ہیں اور معنی بدل جاتے بار خورت تو جو دیر سونیہ سے کلیسہ سے بات اب یہ پہلی جفعہ ابو اتامد کے طور میں جب یہ شفر پہ گئے تو ان کی زندگی رہیں یہ پہلا وقت ہے یعنی اس نے پہلے کبھی ایسا گوا کہ وہ راہ باہر اکلا ہو لیکن وہ راہ باہر بھی آیا اور آنے کے بعد اس نے یہ کیا کہ بھئی کلام پتے کا جو قابلہ ہے سب کو میری طرف سے کہ ابو طالب ہے راہ کبھی باہر نہیں آیا اور آج ہمیں جاتے ہو رہی ہیں اور راہ بنی اپنے سب چھوٹے چھوٹے جو اس کے دینے نیچے کام درنے والے چھوٹے چھوٹے راہ تو ان کو کہا بھئی اللہ سے آلہ کھانے کا انظام کرو اور اتنا کھانے 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 کھلاؤ آنے جانے والے کو بزرنے والے کو بستی والے سب کو کھلاؤ اور کسی چیز بھی کھر نہیں چاہی اور خود کھرے ہو کے نگرانی کرو کھانے کے انظام ہو تو ابو طالب نے کہا کہ ایک بچہ رہے گیا ہم چھوڑا ہے کہ سامان کے ساتھ رہے سگرانی کرے گا ہم نے کہا عجیب باب نہیں میں نے سب کو دعوت دی تھی بچے کو چھوڑ آنے کا کیا مست ہو تو ابو طالب نے کہا گیا کوئی اس کی باپ سنگ وہ ہمارا اپنا بچہ ہے اب اس کی کھانا لے جائیں گے اس نے کہا ابو طالب کیا بات کر ہے جس کے لئے میں دعوت کی ہے اس کو سنگ چھوڑ آئے تم لوگ کو ہمیشہ یہاں سے بیٹے ابو طالب سے پوچھا کہ من آز آئے کون نے کہ میرا بیٹا تو نے کہ نہیں کن چھوڑ بھول یہ تمہارا بیٹا نہیں ابو نے کہ اللہ رضی کا تم کا تو چھوڑ بھول ہے تمہارا بیٹا نہیں ہے اس کا بات زندہ نہیں ہو سکتا انہ کہ بات یہ ہے کہ انہو ابن وقی میرے بھائی کا جو بیٹا ہوں میں بیٹا ہوا میں کہا نہیں اسی بی بات کرو کہ اس کا بات مر گئی ہے اس نے کہا اس کا بات پر ہاں بیٹی اب اس نے رضی اللہ سے کہا کہ آپ کا اسم گرامی آپ نے فرما میرا نا محمد ہے بر میں اکسل قبیلتا لاتو ازدہ میں تمہیں لاتو ازدہ کی قسم دیتا ہوں حالانکہ انہیں سلامی دیں وہ نہیں لاتو ازدہ کو مانتے لیکن مکہ والے چونکہ مانتے غیر لاتو ازدہ کو اس لئے کہدہ ہوتا ہے جو آدمی جس کو مانتا آدمی کہا نا کہ تمہیں اس کی قسم تو ازدہ کہا اکسل بلاتو ازدہ میں تمہیں لاتو ازدہ کی قسم دیتا ہوں کہ جو میں تم سے پوش صد بتاؤ حضور نے فرمایا لاتو سوئی بلاتو ازدہ راکھوڑ دار مجھے فرمہ کہنا لاتو ازدہ کی قسم انہیں مغلق و هم و شرط ساری زنیا میں سب سے زیادہ بہتر جار ہے انہیں خدود اب ابو صالب بھی حیران ہے اور صاحب بھی حیران ہے کہ اتنے جوش تھے اور ابھی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنائی روبر مبارک تو اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اراد انہیں اکس مقبل میں تمہیں اللہ کی آپ نے فرما فکر اگر تم اللہ کی جزم دیکھے تم پوش ہو انہیں کہا مجھے یہ بتاؤ تم نے کبھی خواب دیکھ انہیں خواب دیکھ انہیں خواب میں تم نے کیا کیا دیکھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ باتیں بتلا دیں انہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ تم نے اپنے دوران حریض کے جو کچھ عصر مکمل کیا اس کے بعد بھی کوئی بات ہے پیش آیا تو آپ میں ہاں ایسا میرا سینہ مبارک کھولا گیا کیا ہی وہ بات ہے حضور صلی اللہ کو وہ میں کہا گیا ہے تو بڑی گستہ لیکن میں مجھے اگر تم مجھے اجازم جو تو میں تمہاری خوش پیش سکتا ہوں تو آگ نہ کوئی بات نہ جب تم نے اللہ اگر کہا ہے جب آیا تم دیکھا کہ دو کندو کے دلیان ہیں ایک جسران بھی ایسے ایسے نے مجھ دو اس کا مبارک کا جیسے ایک مبارک ہو اس کا اور اس کے اوپر بھی مبارک میں یہ لفظ بھی موجود ہیں کہ ان بالوں کی ترسیم بھی ہے مرگ کے اوپر آپ نے دیکھا اوپر جو بال کھڑے ہوتے ہیں بڑے ترسیم میں اسی طرح وہ بال مبارک تھے اور ادھر ادھر اس کے خال تھے اس یا تن جی آپ کہتے ہی اس گل تن سے یا تو اب طالب نے کہا اچھا اب اس کے بعد جب طالب ختم ہوئی ہے رضو صلی 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 جب طرف جا جا کے بیٹھنے لگیں تو اس راہ اب طالب سے کہا کہ کہ تین ہی اس نے جب غور کیا اب طالب کہتے مجھے بھی معلوم ہوا کہ وہ تین مل کے سایہ گہرہ کر رہی ہے جلدی جلدی جڑ گئی مل گئی تا کہ حضرت صلی 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 اس کے نیسے کوئی نہیں بیٹھے گا مگر ایک نبی آئے یہ آگے بیٹھے گا یہ کوئی طرف ہے خدا کے لئے جلدی مل کے بھی اب طالب راضی ہو گئے انہیں حضور صلی 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 لیکن اپنا صفر جو ہے وہ بر خرار رکھتا کبھی آخر میں اتنا صفر کر آج ہوں شام کے قریب کوئی جتا ہوں اور اتنی اثباب ہم لے آئے ہیں تو ان کو بغیر بیٹھے ہوئے بغیر بشکی ہوئے ہم پیسے جھوڑ کے چلے جائیں تو بول پر چلا گئے شاہ ابو طالب لیکن حضور صلی صلی پاپ ابو طالب بیوی موت آگئی حضور کی ابو طالب بھی زندہ تے اور تقریبا بچیس سال کی ہوگئی کہ بیوی خدیج صلی اللہ تعالی انہا جو مقیقی سب سے بڑی خریف نصف سے اور بہت بڑی خاندان کی عورت بھی اور بڑی تالیر اور خالدار عورت بھی حتی یہ تاریخ میں کہتی ہے کہ تمام قریش کا اگر سام آیا کچھا کیا جائے تو زندہ کا عثیرہ ان سے زیاد اب کیونکہ بیوی زندہ ایک خاتون تھی وہ بھوٹے تو شفر نہیں کرتی تھی وہ لوگوں کو اپنا مال دیں کبھی تو تنخواہ پر بلال رکھ تھی تبھی ان سے حصہ مقرور کر لیتی کبھی ان سے پتہ چلا کہ یہاں ایک جات پاک ہے جن کا ناب محمد ہے اور کیا ہو رہا ہے محمد ابن اکسطہ کا آپ کی خیدہ تکا آپ کی شراب کا آپ کی شیدت کا آپ کے کردار کا تو انہوں نے بیوان بھیجا کہ حضور آپ میرے مال سے کیونکہ عرف نہیں کرتے حضور ایک حبد تھا خریدہ ہوا غلام تھا وہ بھی حضور کے ساتھ بھیجا اور میسرہ کو بھی مال دیا حضور باب کو بھی مال دیا اور میسرہ کی جنہیں داری دکھائی کہ تمہیں حفاظت بھی کرنی ہے اور ساتھ بھی رہے نا اب حضور صلی اللہ صلی اللہ کے کام بھی چل چل پڑے میں سو کہتا ہے کہ خدا کی ختم نے میں نے ایسا خلق تو کبھی نہیں دیکھا تھا تو رہی وہ تو غلام زم انتظر دور بیٹھو کام کرو لیکن محمد مصطفاد خانہ میرے ساتھ کھا رہے پانک میرے ساتھ تھی اور مجھ سے ایسی باتیں جائیں جیسے میں میں بیٹھیں تو وہ مال خرید جب مکہ میں آئے اور مکہ میں آگے وہ مال بیٹھا اور سب پائی دی ہیں جیسے انہیں ایک تفا نفع کمایا اگر دو تفا نفع کمایا یعنی جب تجارت تھی گئی تو اس میں بھی آپ سب سے آگے نکل گیا کوئی مکہ خطا پہنچ کیا کہ سب تجارت تجربہ کار جو تھے وہ پیچے رہے اس نے محصرہ کو بلایا اس نے کہا محصرہ یہ کیسی اس نے کہا بی بی کیا پوچھتی ہیں یہ تو کوئی شان والا آدمی ہے راستے میں ہم جائے تو راہم نے یہ کہا میں نے تو ان کو کبھی نہیں دیکھا کہ روبے جائیں اور اوپر باتل سایا نہ کریں میں نے تو کبھی نہیں دیکھا کہ اگر بیس آدمی بیٹھے ہیں ادور ایسی جگہ بیٹھے ہیں جہاں درخت سایا نہیں اسی طرف چلا جاتا ہے جس طرف یہ بیٹھے ہوں میں نے تو یہ دیکھا اور میں نے یہ دیکھا اور میں یہ دیکھا بھی خدیجہ تو حیران ہو اب بی بی خدیجہ کے دل میں ایک طرف پیدا ہوئی کہ کہ ایسا چونہ ہو جائے کہ میں شادی کرنی ہوں علاقی اب بی بی خدیجہ کو شادی کرنی کا کوئی ایسا نے لکھا ہے کہ مرد تو بڑے دانہ اللہ پیدا کرتے ہیں بہت دانہ پیدا ہوتے ہیں اور ہوتے رہیں گے انشاءاللہ لیکن عورتوں میں بہت قریل دانہ پیدا ہوئے انہیں کہ ایک انہیں خرید گیا دی اور جس نے حضور صلی اللہ کو پہشان دی اور ایک انہیں دی حضرت ایسا فام دیا تھا ایسا مقام دیا تھا کہ مزمی موسی علی السلام کو دیکھا کہ وہ تار گئی یہ نبی ہے یہ کوئی عام بندہ نہیں اور تی خریقہ بھی پہشان ہوئی تو ایسے تاریخ میں لوگ جو ہیں بہت کم پیدا ہوئے جیسے بی آسیہ تھی جیسے بی سیدہ خریقہ رضی اللہ تعالی تو بی خریقہ رضی اللہ تعالی نے ایک عورت بھی اس کا نام تھا نفی تھا اس کو بیجا اس کو بیجا کہ بھئی تم جا کر ایسے حالات پیدا کر ہو کہ اللہ کے نبی محمد مصطفی پہ ساتھ شادی کرنے جیسے لوگ ہی عورتیں جاتی خریقہ اس کے سن کیا عورتوں میں سے تھی تو وہ آئی حلو صلی اللہ وآل 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 کیا کہ یا وحمد جوان آدمی ہو ماشاءاللہ اتنا اللہ نے اتیت دیئے شادی کیوں نہیں کرتے آنے آپ نے برمایا کہ شادی تو میں کرنا چاہتا ہوں لیکن سوال ہی آئیں گے کسی شادی کروں میرے پاس کوئی پیسہ نہیں بغیر سوالت کے پیسے کی شادی کیسے ہو جادی کی تو آخر پیسہ چاہیے ہر چاہیے گھر چاہیے میرے پاس کو چاہیے میں تو خود ابو طالب کی گفالت میں ہوں چاچے کی گفالت میں ہوں اور اگر میں کچھ کماتا ہوں تو پیس چاہیے کی میں دکھ دیتا ہوں وہ میں کہا کہ حل ترغم ہو بالمال بل جمال والنصب انہیں کہ آزو محمد صفحہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں ایسی عورت جس میں جمال بھی ہو مال بھی ہو نصب تین چیزیں خاندان اچھا باز ایسی برقی ہوتی ہیں کہ خاندان بہت اچھا رہے بھی خوبصورت نہیں باز ایسی ہوتی ہیں کہ مال کوئی بھی خوبصورت کی ہے خاندان بھی اچھا ہے رہے کوئی مال نہیں کوئی آپ کی چیاری کرنا نہیں چاہتے چاہتے جب چکے سکتیں جوا ہو جائیں تو حل ترغب فاظت فرمائے کہ ہاں کس کی رغبت نہیں ہوگی میری رغبت رہے اگر اگر ایسی عورت تو کون من 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 جس یتیم مجھ پتے ہیں تو میں کہ محمد رسول میں آپ سے کبانا نہیں کیا تھی یہ خدیجہ وہ خدیجہ میں کہ کیا کہتے خدیجہ آئینا خدیجہ کیا کام سے جادی تو بڑے بڑے سنادی تھے بڑے بڑے روز خائف ریش نے جادی کے پیغام دیکھے ہیں اس نے سب کا رضی کر دیا ہے تو اپ این یتیم سے میرا باپ خوص ہو گئی میری ماں خوص ہو گئی میرا دادا خوص ہو گیا میں خود ابھی تعلیمی کی کفالت سے ہوں تو خدیجہ میں نظر جادی کیسے کرے گی اس نے کہا کہ حضور اگر آپ اس بات کو اپنی ذات تک محضور رکھیں تو مجھ یہ خود خدیجہ نہیں بھیجیا ہے تو آپ نے فرم کیا چھا پھر بھرازی تو جب نفی خدیجہ کو بیغان دیا حضور کی رضا خدیجہ کہتی میرے لئے اس پہ بڑا خوش ہی خدیجہ کوئی خدیجہ کیونکہ میں احلاق سن کی اور میں ساری علامات سے کسی ندی پر مپون چکی ہے کوئی ترالی شان والا بیغان ہے تو بیغی خدیجہ علی ہوئی حضور صلی اللہ عنہ کو دیکھ آئے بیغی خدیجہ کے پاس تو بیغی خدیجہ نے بلکہ ابن نفل عبر ابن حصد ابن عجوز جس کے قریب اشتدار سے ان کو بلایا تو عدو صلی اللہ اور صلی اللہ نکاح ہوا اور خدیجہ پڑھا ابن حضور خدیجہ خدیجہ جو ہے ابو طالب نے پڑھا اس کے پاس نزرہ خدیجہ ہے برد عبر نوپل نے پڑھا تعریف کے یعنی خدیجہ نکاح کو پڑھ لیا ابو طالب قواب وجود لیکن پڑھا ابن نوپل نے پھر تعریف مہت رسول اللہ علیہ وآلہ 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 تصریبا 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 کہ یہ بچہ جو ہے یہ نوجوان جو ہے اس کی کوئی نرالی چان ہے اس میں ہم نے یہ بس دیکھی یہ بس دیکھی اور اس نے کہا خدیجہ میری رائے میں میری تحقیق نے اس دنیا کی سب سے زیادہ خوش قسمت اگر کوئی خاص ہے تو تم ہو کہ آئی تمہاری قسمت میں محمد صلی اللہ ہے صلی اللہ اللہ اس حضور کی عمر مبارک 30 سال کی اور بیدی خدیجہ کی عمر 40 اور آپ سے پہلے اردوش مار سوائے ایک بچے کے سب کے سب جو ہے وہ بیوی خدیجہ عمر صلی اللہ کے بیٹے جو بیوی خدیجہ سے پہلا ہوئے عبداللہ پہلا بچہ جو پہلا اس کا نام تھا عبداللہ دوسرا بیٹا جو پہلا ہوا اس کا نام تھا عبداللہ بہت لوگوں کو بڑی غلطی غلطی ہے وہ کہتے ہیں عبدالل کے بیٹوں کا نام شاہ طیب تھا اور طاہر بھی تھا یہ طاہر نام کے بیٹوں کا نام جو بہت سارے لوگ بلکے بڑے اچھی خاصے بڑے لکھے لوگ جو ہیں وہ بھی عبدالل کے بیٹوں نام طایب طاہر لگے ہیں حضور صلی اللہ صلی اللہ آپ کا لگ تھا نام اف اللہ تھا اور ایک بیٹے حضور کا نام عبراہیم تھا جو ماری آئے کرسیہ سے جو مقاب نے حضور کو حدیعہ بے جا تھا اس میں اس عورت سے پیدا ہوئی اور قاسم جو ہے تقریبا وہ بھی چھے سات سال کی عمر میں فوت ہو گئے عبداللہ بھی صغر صغر میں فوت ہو گئے اور عبراہیم جو ہیں وہ تو ابھی تود دینے کی عمر میں تھے کے فوت اس لیے ایک صحیح حدیث مبارک میں ہے حضور نے فرما اِنَّ لَهُ قُرْضِ عَسَنْ فِلْجَنَّة میرے پیسے کیلئے اللہ نے جنت پہ بتایا میں اس کام کیا ہے وہ تود بلاتی میں ہر حضور نے یہ بھی فرما تھا کہ اگر میرے اوپر نبوت کا دروازہ نہ ہو جاتا شاید میرا تو ابراہیم تو یہ دی اندہ کا نبی اور اتنی شام اور آپ کی چار بیٹیاں دی سیدہ فاطمہ سیدہ زیند سیدہ رقیہ سیدہ ام قلطوم اور اسی سے دشمنان اسلام دشمنان تیز گئیے پر آپ گھنڈا کی حضور نے اتنی شادیاں کی اور حضور نے اتنی شادیاں کی اور حضور نے اتنی شادیاں کی جیسے رشدی وقت نے لکھا سیم ال اصریم نے لکھا اور اسی قسم کی ملعون جد وہ اصل میں تو بغد ہے اسلام سے اور دین محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور بہانوں کی چلاش میں ہوتے ہیں کہ کوئی ہمیں موطہ مل جائے ان نے کی ثابت کرنے کے لیے جیسے گھجی ہمارے نبی اسی نے تو ایک بھی شادی دی کی اور حضور بہان نے تو دیارہ شادیاں فرمائیں تو نعوض آپ خود اندازہ فرمائیں کہ آپ کی بچے کی عمر اگر سچیس سال ہو تو آپ اس کے بھی دی دن اور سانس دور پہ آپ تو ڈاکٹر ہیں ماشاءاللہ بڑے دکھے لوگ ہیں سمجھ دار ہیں آپ دیکھ لیں کہ سرزمین مکہ کی گرمی ہو تو چالی سال کی عمر کے بعد اور چاریس سال کے بعد عورت میں باقی کیا رہ جاتا ہے کہ نعوذ بللہ اس کے لیے محض شعبانی جذبے سے شادی کی جائے اور حضور بیضر جب تک خدیش شادی چاہ رہی ہی پچیس سال تک اور کوئی شادی نہیں یعنی حضی عظی 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 عمر چاریس سال اور جوانی کا حصہ تھا عظی جوانی 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 جسے ثابت ہوا کہ حضور کی کوئی شادی جتی دراصل وہ اپنے منشے سے نہیں تھی بلکہ یہاں بھی میرے اللہ کی نگرانی تھی اور اللہ کے فیصلے اس لئے علیہ صلی اللہ کی بعد نے شادی ہوئی بی آئیش بعد باب نے شادی ہوئی بی بی صلی سے وہ بی بو عورت بی بی صلی کیوں ہوئی کہ خیدر کے سردار کی بی سب لوگ نے کہا کہ حضور سردار کی بی اچھا ہے کہ اگر اپنے کسی اور کو دینا ہے باتی بنا لے دا گئے کچھ سردار وں برگی شادیاں منشاہ خداوندی کے بغیر کبھی ہو سکتی یہی وجہ تھی کہ جب سیدہ آئیش کی صیح سردی پہ تعالی آلہ پہ سحمت لگا تو حضور صلی صلی بڑا نفتہ واقعہ ہے قرآن میں بھی موجود ہے حضرت عمر سے پہ کہ عمر تمہاری کیا آئے ہے کہ بی بی آئیشہ پہ سو مطلب آتی گئی ہے میں اس کا کیا کروں بی بی آئیشہ کو چھوڑ دوں کیا آرہ کروں تو حضرت عمر نے کہا حضرت پہ لیکن اگر آپ سے رائے دیتی ہیں تو مجھے بھی اجازت دیں کہ میں آپ سے باتیں پشروع آپ ناراض نہیں حضرت نے فرما کہ نہیں اللہ کا حکم ہے اس جبری رسی تصریف میں میرے پاس آئے تھے یہ تو اللہ کا حکم ہے تو نے کہ حضرت ہمیں اپنے بیٹوں کے لئے اچھی لڑکی مل جاتی اللہ کو اپنے نبی کے لئے پاس لڑکی کی لئی ایک غلط لڑکی لڑکی مبارک پر یہ اٹھتی ہون بچی جو ہے گندی بیٹھ تھی ہے حضرت فرما کہ نہیں نے کہ حضور آپ پر اللہ گندی بچی بیٹھ بیٹھ رہے تے آپ کے بستر پر ناپاک عورت کو بیٹھنے جائیں بسر رہا حضور حضور گچے آکھ جو نے فرما عمر سبار رائع اور گرفوں کے اللہ کا قرآن ناظر ہوگی ابھی بیٹھ حیشہ کی صفائی بیٹھ اس لئے میں کہنے کا مقصر یہ تھا کہ اگر سیدھت رسول کی اس پہلو پہ آپ گوز کریں کہ حضور کی شادیاں کیوں ہوئی کب ہوئی کیا عمر تھی تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ